now now i'll go to ruling party and opposition party okay okay عزیب صاحب اپنے بات رکھی عزیب صاحب اپنے بات رکھی i'll again come back to you now because you're a ruling party in center also alil baluni and in maharashtra also کیا آپ کو لگتا ہے وارس پتھان کے خلاف جو کاروائی ہوئی وہ غلط ہوئی جیسے محمد عزیب کہہ رہے ہیں اور میرا دوسرا point جو آج کی ڈیبیٹ کا topic ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وطن بڑا ہے یا پھر وطن سے بڑی سیاست ہے کنیہ کمار کے سمرتن کے لئے لوگ چلے جاتے ہیں اور اس دیش میں ورڈ صوفی فور امورائٹ اس میں دنیا بھر کے مسلم سکولرز آئے ہوئے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت میں مسلمان اتنی امن چانتی سے کیسے رہتے ہیں اور اس کے باوجود ہم یہاں سے اب کیسا میسیس نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں what is your take alil baluni over to you امیز جی میں آج سب سے پہلے اپنی بات بھارت ماتا کی جے سے شروع کرنا چاہتا ہوں اور ساتھی بندے ماترم سے شروع کرنا چاہتا ہوں دیکھئے کیسے اس دیش کے اندر کسی کی ہمت ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں بھارت ماتا کی جے نہیں بولوں گا کہتا ہے میرے گلے پہ چاکو رکھ دیا جائے تلوار رکھ دیا جائے تب بھی نہیں بولوں گا اور وہ بھی ممبر آم پارلیمنٹ وہ بھی امن لے دیش کا امیز جی یہ جرور سمجھنا پڑے گا نہیں سوریے بالکل امیز جی آخر یہ کون ان کے پیچھے ہے اور کس کے سہے پر یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں دیکھیں امیز جی اگر دیش کے اندر بھارت کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کی جاتی ہے اگر افجل گرو جیسے جو میں شیطان بولوں گا جو دیش کے اوپر حملہ کرتے ان کے لئے جائے جائے کار کرنے کی بات ہوتی ہے یاکوب میمن جو دیش کو جو دسمن تھا اس کو میرے جانے پر جو لوگ اس کے لئے رات کو دو دو بہر تک کھڑے ہو جاتے ہیں یہ جب جو لوگ اس طریقے کے لوگ آتے ہیں کنیا جیسے لوگوں کے لئے اور جینیوں میں ہوئے ہیں کے پیچھے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان سے سہے ملتی ہے ان لوگوں پورا دیش جانتا ہے کہ جینیوں میں کون لوگ کھڑے تھے پورا دیش جانتا ہے کہ کون گرہ منتری کہہ رہے تھے کہ افجل گرو کی فاسی سے میں سہمت نہیں تھا پورا دیش جانتا ہے اور انہی لوگوں سے سہے ملتی ہے اس طرح کے لوگوں کو لیکن دیکھئے یہ کیا ہو رہا ہے دیش کے اندر امیس جی سمجھنے کی ضرور ہے کیوں دیش میں وکاس کی بات نہیں ہونے دینا چاہتے کیوں نئی چیز لے کے آتے ہیں کیوں روز دادری لے کے آتے ہیں کیوں روز ہیدر آباد لے کے آتے ہیں کیوں روز بللب گھڑ لے کے آیا جاتا ہے کیوں کیونکہ وکاس کی بات نہیں ہونے دینا چاہتے کیوں کیونکہ دو کلومیٹر سڑک یو پی سرکار بناتی تھی ہم اٹھارہ کلومیٹر بناتے ہیں اس پہ چرچہ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں تین کلومیٹر ریلوے لائن بناتے تھے یہ پڑھا سنیا گاندی کے نیتر طرح میں ہم بارہ کلومیٹر بناتے ہیں اس کے چرچہ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں اس کارن یہ لوگ اس طرح کی سکتر آپ کو لگتا ہے کہ دیش کا ایزنگا جو بکاہ کا ایزنگا اس کو دیریل کرنے کی کوچھیں ہیں اکی اکی اگر آئینا ریبارٹل ہو کے پڑھا جا وارٹی پہلے کنگریز ہو کے پڑھا جا میرے مطر کی ٹپ پڑھی سن کر امید تھی کہ تھوڑی شالینتہ ہوگی اور تھوڑی نرمی ہوگی اپنی تلکھی میں آپ جب پرسنگ شروع کر رہے تھے ڈیبیٹ کا اپنے پوچھا کہ یہ ذکر کیوں ہوتا ہے اچانک کہاں سے آتا ہے تو بڑا سیدھا سا اس کا جواب ہے کہ گوار فرمائے جرور کہیں چناؤں ہونے والے چناؤں کی کہیں کہیں یلان ہے جس وجہ سے یہ شروع ہے اس کو آپ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ it is a fixed match آپ اس کو جواوی قوالی کہ لیں اس کو آپ fixed match کہ لیں آپ اس کو نورا کشتی کہ لیں کس کے بیچ میں یہ بیگ statement you are making as a congress spokesperson یہ ایک experiment تھا جو کہ مہاراستر کے assembly چناؤں میں شروع ہوئی اس کی وہاں اس کا فائدہ ہوا دونوں پارٹیوں کو انہوں نے یہ کن دونوں پارٹیوں کو ایم آئی ایم کو اور بھاجپا کو آپ کہہ رہے بی جی پی یہ بڑا روپ ہے okay let him complete let him complete allow him to make his point اس میں کہاں شک ہے لوگ سبھا میں اس کا بڑا فائدہ ہوا ان لوگوں کو انہوں نے بیہار میں بیہار میں جا کر انہوں نے کٹھیار میں جا کر ان لوگوں نے کوشش کر لی بس باک میں صرف اٹ گیا ان کا ان کو سمجھ میں آیا کی نہیں اب اس کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے جنتہ سمجھتی ہے سمجھدار ہیں آپ یہ دیکھیں اب چناؤں جو ہے اسم میں چناؤں ہوئے وہاں بہت بنگال میں چناؤں ہے پانچ راجیوں میں چناؤں ہاں لگ لگ سامنے میں اور اگلے سال آپ کہہیے پی جی پی اور ایم ای ایم کا فکس جو میچ ہے تو یہ کہہ رہے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل اس میں کہاں شک ہے اس میں کہاں شک ہے دس سیکنڈ میں کمپلیٹ کرے دس سیکنڈ میں کمپلیٹ کرے دس سیکنڈ میں کبھی بات پوری نہیں کر پاؤں گا میں یہ کہہ رہا تھا ان کو یاد بلاتے ہوئے کہ اصل راستباد کیا ہوتا ہے اس میں تیاغ اور بلیدان ہوتا ہے دیش کے لیے اصل راستباد کیا ہوتا ہے اس میں جیو اور جینے دو کی بھاونہ ہوتی ہے اس میں گنگا جمونی تہزیب کے لیے جگہ ہوتا ہے اس میں سماویسی سنسکرتی کے لیے ستھان ہوتا ہے اس میں آئیڈیا آف انڈیا ہوتا ہے اور یہ بھارت بھارت مادہ کی جائے کہنے کا وطلب کیا ہے ان کا بھارت مادہ کی جائے کیا انیکتہ میں ایکتہ کے بغیر ہو سکتا ہے کیا بغیر ہندو مسلم سکھ ہیسائی ان دھرموں کو آپس میں لڑا کر ہو سکتا ہے کیا اسمانتہ اور انیائی جو ہے اس کے بغیر خلافت کیے بھارت مادہ کی جائے ہو سکتا ہے نہیں آپ یہ دیکھیں ان کے منتریوں کا بیان میں ایک سے آٹھ آٹھ فہرست میں بتا دوں جو کی ہر ایک بات جو ہے آپ نے بھی بڑا روپ لگایا ہے آپ نے اس دیویٹ کو آپ نے بڑا روپ پڑا جانتے ہیں آپ نے بڑا روپ لگا پڑا روپ لگا ہے انہوں نے جواب نہیں دیا دیش بڑا ہے پارٹی بڑی کیا بڑا ہے میرے لئے پارٹی بڑی نہیں لیڈر بڑا نہیں میرے لیے سب سے پر یہ کہہ رہے فکسٹ میچ ہے میری میری یہ کہہ رہے ہیں نا سوال اس وقت سوال اس وقت بھارت ماہ کا ایک سو تیس کروڑ جنتہ کی جائے اس دیش کی جائے اس میں کہا اس وقت میں نے کہا کہ یہ کانگریس اور انٹی پی اور تھاری بھارت وہ بھی راجتی کر رہا ہے آپ ان کی راجتی میں نہ ہی مت ڈالیں بھارت ماہ بھارت بھارت ماہ بھری میں نے کہا اس وقت اور کوئی مددہ نہیں بھارت ماہ دنیا میں ایک ہی بھارت